اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ورل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر عبدالواحد ویورز آج ہم عدب کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارا موضوع ہے ساختیتی تنقید ویورز اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو تبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو میں آپ کو ہم پر تک ڈاکٹر عبدالواحد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش شامدید کہتا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویورز اکیس سال کی عمر میں ڈی سوسر کی کتاب میموری سرولے سسٹم کے نام سے منظریام پر آئی اس کتاب میں انہوں نے انڈو یورپین زبانوں میں واول سسٹم کے حوالے سے کام پیش کیا اس کے بعد اس نے سنسکرائب زبان کے حوالے سے کام کیا فروری اٹھارہ سو اسی میں اس نے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری ہنسل کی اس کے بعد وہ پیرس چلا گیا جہاں اس نے سنسکرائب گوتھ اور آرڈ ہائی جرمن اور دوسرے موضوعات پر لیکچر دیئے اٹھارہ سو اکانوے میں اس نے جنوہ میں پروفیسر شپ ملی تو وہ واپس آ گیا یونیورسٹی آف جنوہ میں سسر نے سنسکرائب اور انڈو یورپین زبانوں پر لیکچر دیئے انیس سو گیارہ تک اس نے تین مرتبہ لسانیات کے کورت پڑھائے اٹھارہ سو بیس میں سسر نے کئی بار کوشش کی کہ تمام لسانیات کے ممواد پر ایک کتاب لکھی جائے اس نے انگریز جرمن اور فرانسیسی کے علاوہ یونانی اور عطالوی زبانیں سکھیں ساختیت کا تصور مہرے لسانیات سسر کے نظریہ زبان کی بنیاد پر قیم ہے سسر کے خیال میں زبان مختلف اناثر کے درمیان رشتوں کا نظام ہے وہ نظام جس کی بنا پر زبان بولی یا سمجھی جا سکتی ہے سسر کے خیال میں ہم پوری کائنات کو نشانات کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں زبان میں معنی کا نظام بھی شناخت کا محتاج ہے انہی نشانات کے وجہ سے ہر شئے کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہے انہی نشانات سے ہم اشیاء کا نام دیتے ہیں اور ان کی الگ الگ پہچان کرتے ہیں ساسر نے زبان کو نشانات کا ایک ایسا علم قرار دیا جس سے اپنی مرضی کے مفاہیم اور مطالب برام کیے جا سکتے ہیں اس کے نزدیک ہر حرف نشان ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ حرف کس آواز کے لئے مختص کیا گیا ہے یہ ایک اجتماعی مہر لسانیات کا کام ہے جس میں معاشرہ اور ہر دور کے افراد شریک رہے ہیں کوئی بھی فنپرا وجود میں آنے سے آنے کے بعد اپنے کاری کے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ وہ اس کے مطن کو کس طرح پڑتا ہے اور اس سے کیا معنی مراد لیتا ہے تفہیم کے اس سارے عمل میں بنیادی کردار مصنف کے بجائے کاری کا بن جاتا ہے روسی حیت پسندوں نے عدب پارے کو حیت کے حوالے سے تجزیہ کرنے کے بعد کی وہ عدب پارے کے تشکیلی اناثر اور عدب پارے کی بناوٹ میں دلچسپی رکھتے تھے شکلو وسکی اور رومن جیکبسن حیت پسندوں میں زیادہ متحرک تھے اور انہوں نے آگے چل کر ساست کے حوالے سے مطالعے کو زیادہ اہمیت دی شکلو وسکی نے شاعری کو زبان کی تعمیر قرار دیا جس کی وجہ سے عدب کا مطالعہ زبان اور اس کے مختلف پہلوں کے پیش نظر کیے جانے لگا رومن رومن جیکبسن نے اسی قسم کے مطالعات میں دلچسپی کا اظہار کیا رومن جیکبسن انیس سو اکیس میں روس سے چکو سلوہ کیا آگیا اور وہاں سے امریکہ آ کر نیو یارک میں تدریسی خدمہ سر انجام دینے لگا فرانس سے لیوی سٹراس انیس سو اکیس میں امریکہ آ کر اسی عدارے میں ملازم ہو گیا وہاں رومن جیکبسن کے نظریہ سے وہ متاثر ہوا اور فرانس جا کر اس نے ساختیات کی تھیری دی ساسر نے جملے کی امودی اور افکی جہت کا ذکر کرتے ہوئے زبان کا ایک بنیادی تصور پیش کیا جسے رومن جیکبسن نے مزید آگے بڑھایا اس نے شیریات کے حوالے سے اسے تخلیقی سرگرمی کا حصہ قرار دیا یہ دونوں جہتیں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کام کرتی ہیں اس تارہ کو وہ امودی جہت کے حوالے سے پیش کرتا ہے اور میٹانومی کو زبان کی اف کی جہت قرار دیتا ہے اس کے خیال میں زبان بولتے وقت یا تو اف کی جہت کی طرف سفر کرے گی یا امودی جہت کی طرف امودی جہت میں تشبیح کا تعلق ہوتا ہے جب کہ اف کی جہت میں تلازم اور ارتباط اور انصلاق کا امودی جہت میں استعاریت لفظ تو بول جا سکتے ہیں مگر اس میں اف کی جہت مجود نہیں رہتی یعنی ربط اور انصلاق اس سے وہ سخت یعطی شعریات کو واضح کرتا ہے امودی جہت میں مشابہت کا تعلق ہوتا ہے اور جب کہ اف کی جہت میں تبدیلی کا ربط ہوتا ہے شاعر جب کوئی شیر کہتا ہے تو بعض اوقات ایک لفظ کی جگہ دوسرے کئی لفظ لگا کر دیکھتا ہے کہ وضن اور بہر اور خوبصورتی کس سے پیدا ہو رہی ہے ابلاغ اور مدہ کی ترسیل میں لفظ سے ممکن ہے یہ جہت امودی یا انتخاب کی جہت ہے جس میں لفظ کی جگہ لفظ لگا جاتا ہے ہر شاعر اپنے کلام میں کم و بیش اسی رویے کو اختیار کرتا ہے شعری اظہار و بیان استعاراتی ہوتا ہے جبکہ نصری اظہار وضاحت طلب ہوتا ہے مگر بعض اوقات نصر کے ساتھ شاعری میں بھی وضاحت پیریہ کا اظہار دیکھنے میں آتا ہے جیسے سکول کے علاوہ کمرہ جماعت بلیک بورڈ یہاں ارتباط پائے جاتا ہے مگر تشبیح اور مماثلت نہیں ہے ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ جہاں تک ساختیات کا تعلق ہے یہ ساخت اور بناور کے حوالے سے الگ ہے اور کاری معلومات کو ساختیاتی مواز تصور کرنے لگتا ہے جہاں سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں لسانیات کو سمجھنا شروع سے ذرا مشکل رہا ہے دراصل ساختیات میں نظام کو اہمیہ دی جاتی ہے وہ نظام جس کے وجہ سے مختلف اناثر اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں فرائیڈ سوسیو اور درخیم تینوں نے فرد کی مرکزی حیثیت پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے ایک لہذا ان کے بقول جب کوئی فرد حرکت کرتا ہے تو خواہش اسے علاکار بنا رہی ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے تو زبان اسے ذریعہ بنا کر بولتی ہے اسی طرح سوسائٹی جو اس کی ذات کے اندر ہے اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے جسے ہر طرح عام گفتگو کے پیچھے زبان مجود ہے بلکل اسی طرح عدبی تخلیات کے بتون میں پوائٹکس یعنی شریعات مجود ہے جب ساختیاتی تنقید کسی تنقید کا تدریعہ کرتی ہے تو نامحض تخلیق کار کے حوالے سے ایسا کرتی ہے اور نامحض کاری کے حوالے سے بلکہ تخلیق کو پرت در پرت کھولتی چلی جاتی ہے رولابارت نے اسے پیاز کی ماند قرار دیا ہے جو پرتوں کا نظام ہے اور اس کی علاوہ کچھ نہیں ہے جس طرح پیاز کو پرت در پرت کھولتے چلی جاتے ہیں اس میں کوئی معنی یاراز مخفی نہیں ہے بلکہ ایک کے بعد ایک پرتیں کھولتی چلی جاتی ہیں ساختیاتی تجزی ساختیاتی تجزیہ کوئی مخفی نہیں رکھتا بلکہ کیونکہ تقلیق تو پیاز کی طرح ہوتی ہے جو پرتوں کا نظام کے علاوہ کچھ نہیں ہے ویورز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ساختیاتی تنقید پر تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو لے کر ضرور حضور ہوتے ہیں اس وقت تک کے اجازت بہت بشکریہ اللہ حافظ